دوستوں ایک مردبہ کسی گاؤں میں ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا اور اس کے گھر والے یا رشتہ دار کا پتا نہیں تھا اور جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور حالات ایسے بن جائیں کہ اس کے گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو اس کے رشتہ داروں کے بارے میں پتا نہ ہو تو ایسے میں گاؤں والے اور آس پاس کے لوگ یہ ذمہ داری سوال لیا کرتے ہیں کہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے کو ہم غسل دیں گے اور اس کو دفنانے کا بھی انتظام کیا جائے گا دوستو اسی طرح سے جب ایک مسلمان شخص کا انتقال ہوا تو اس کے گھر میں کوئی بھی ایسا موجود نہیں تھا جو اس کو دفنانے کا انتظام کرتا اسی لیے گاؤں والوں نے یہ ذمہ لے لیا کہ اس مسلمان کو غسل دیا جائے گا غسل کے بعد جس طرح نماز جنازہ کی تیاری کی جاتی ہے اسی طرح اس مسلمان بھائی کے جنازے کی بھی تیاری کی جانے لگی اور پھر نماز جنازہ کا اعلان ہوا اور آخر کار محلے والے اور تمام گاؤں والے میت لے کر قبرستان پہنچ گئے قبرستان پہنچ کر اس شخص کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور قبر خودنے کا کام شروع ہو گیا دوستو قبرستان کے حوالے سے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اکثر قبریں بہت پرانی ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ ان کا نشان تک مٹ جاتا ہے اس مسلمان کے قبر بھی ایسے ہی پرانی قبر کے برابر میں کھو دی جا رہی تھی اور دوستو جب اس کی قبر خودی جا رہی تھی تو برابر والی قبر کمزور ہونے کی وجہ سے زمین میں بیٹھ جاتی ہے جس کی وجہ سے قبر کے مردے کے پاؤں نظر آنے لگتے ہیں اور جو اس نئی قبر کو خود رہے تھے انہوں نے جو اس پرانی قبر میں دیکھا تو وہ خوش ہو گئے اور مسکرانے لگے دوستو انہوں نے دیکھا اس کی قبر کے اندر گلاب کے پھول کھل رہے تھے یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے کہ آج سے پہلے کئی قبریں دیکھی ہیں جن کے اوپر تو کئی پھول اور درخت نظر آتے ہیں اور درخت کے سائے میں بھی ہم نے بہت سی قبریں دیکھی ہیں لیکن قبر کے اندر کبھی پھول لگے ہوئے نہیں دیکھے دوستو اس منظر کو دیکھنے کے بعد لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ آدھی قبر تو کھل چکی ہے تو کیوں نہ اس کی اچھی طرح سے پھر سے تعمیر کر دی جائے تو پیارے دوستو جب ان لوگوں نے قبر پر اچھی طرح سے غور کیا اور قریب سے جا کر دیکھا تو انہیں پتا چلا کہ قبر سے مسہور کرنے والی بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی خوشبو اتنی اچھی تھی کہ اس کو سنگ کر ہر کوئی شخص مدغوش ہو رہا تھا گاؤں والے دیکھتے ہیں کہ قبر تو بہت پرانی تھی لیکن اس کے باوجود اس مردے کا جسم بلکل صحیح سلامت ہے اور اس کے کفن کی چادر ذرہ برابر بھی میلی نہیں ہوئی ہے اور دوستو یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور سب کے دل میں ایک خواہش پیدا ہونے لگتی ہے کہ ہم اس شخص کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے یا آخر یہ کون شخص ہے اور زندگی میں اس نے کون سے ایسے عمل کیا تھا جس کا صلح آج اس کو مرنے کے بعد اتنی پرانی قبر یعنی کی اتنے عرصے بعد بھی قبر میں مل لہا آئے اور یہ ایسا کون سا عمل کرتا تھا اور ایسا کون سا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کے قبر سے اتنی اچھی خوشبو نکل کر آ رہی ہے چنان سبھی لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس شخص کی تلاش ضرور کی جائے دوستوں اس کی قبر کو مٹی ڈال کر پھر سے بند کر دیا جاتا ہے اور جو جنازہ تمام لوگ اپنے ساتھ لائی ہوئے تھے اس کو دفن بھی کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد لوگ آس پاس کے تمام گاؤں میں پھیل جاتے ہیں اور اس قبر کے مردے کے گھر والوں کی تلاش شروع کر دیتے ہیں آخر کار کئی روز سخت محنت کے بعد اور بزرگوں کے مشورے کے بعد انہیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ شخص کون تھا پھر کچھ لوگ اکٹھا ہو کر اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ شخص کبھی رہا کرتا تھا بظاہر گھر دیکھنے میں بہت پرانا لگ رہا تھا اور گھر کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہوگا لوگ اس گھر کا دروازہ کھٹ کٹاتے ہیں اس کے بعد اندر سے بہت کمزور سی آواز آتی ہے دروازہ کھلا ہے آجاؤ گاؤں والے مل کر گھر میں داخل ہوتے ہیں اور دوستوں جب وہ گھر میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں بہت کمزور عورت مطیب ہے جس کے عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس کا جسم انتہائی کمزور ہو چکا ہے چنانچہ یہ لوگ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اسے سوال کرتے ہیں کہ فلان قبرستان میں اس جگہ ایک قبر ہے بتایا گیا ہے کہ اس قبر کا تعلق آپ کے گھر سے ہے تو آپ ہمیں بتائیے کہ وہ قبر کس کی ہے اور یہ بتائیے ہم نے قبر میں ایک بہت عجیب منظر دیکھا ہے اس قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی اور غلاب کے پھول قبر کے اندر کھلے تھے اور یہاں تک کہ قبر کے مردے کا جسم بلکل صحیح سلامت تھا اور اس کا کفن تک میلہ نہیں ہوا تھا آخر وہ شخص کون تھا یہ سب سن کر وہ بڑی عورت ایک لمحے کے لیے یہ تو خاموش رہتی ہے اور پھر کہتی ہے وہ میرے شوہر کی قبر ہے جوانی میں ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا لوگ سوال کرتے ہیں آخر آپ کے شوہر ایسا کون سامل کرتے تھے کہ آج بھی اس کا جسم بلکل صحیح سلامت ہے اور قبر کے اندر سے خوشبو اٹھتی جا رہی ہے تو عورت کہتی ہے مجھے کچھ زیادہ تو یاد نہیں کیونکہ میری یاد داشت بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے لیکن ہاں ایک ایسا عمل ضرور تھا جو آج بھی یاد ہے میرا شوہر روزانہ وہ عمل دہرایا کرتا تھا اور وہ عمل یہ تھا کہ جب وہ روز صبح فجر کی نماز عدا کرنے مسجد میں جاتے تو وہ دیکھتے تھے لوگ نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں لیکن میرے شوہر کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا اور وہ بس اس بات پر بہت غمگین ہوتے تھے اور انہیں کی حالت میں گھراتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ میں کتنا بدنصیب ہوں کہ مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا آہ وہ گھر میں رکھے قرآن کو عدب سے چوم کر اپنے سینے پر لگاتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے اور قرآن پاک کو کھول کر جو بھی آیتیں ان کے سامنے آتیں اس پر وہ اپنا ماتھا پھیرتے اور کہتے کہ اے اللہ تو نے اس کتاب میں جو کہا ہے وہ حق ہے اور تو سب سے بڑا سچا ہے اور تیری کتاب سچی ہے اور وہ کافی دیر تک مختلف آیتوں پر ہاتھ پھیر کر یہ الفاظ دوراتے رہتے تھے اور ان کے آسو لگاتار بہتے رہتے تھے اس کے بعد وہ قرآن کریم چوم کر اسے سینے سے لگا لیتے تھے اور اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیتے تھے اور یہ کام میرا شوہر روزانہ کیا کرتا تھا مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی عمل ہے جس کی وجہ سے ان کی قبر سے یہ خوشبو مہک رہی ہے دوستوں قرآن پاک سے محبت کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے آج کل کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن پاک پڑنا بھی آتا ہے پھر بھی وہ قرآن پاک نہیں پڑتے ہیں بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو قرآن پاک پڑنے کے بعد اس کو بھول چکے ہیں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو قرآن پاک پڑنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوستو احباب تک ضرور شیئر کریں اور ایسے ہی اسلامی سچی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں السلام علیکم